اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے دنیا کے 188 ممالب اپنے لپیٹ میں لیا ہوئے اور پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں آ چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلکستان میں بھی کافی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے بینکس کے تمام سارفین سے گزارش ہے کہ وہ پیسے نکالتے وقت ایٹی ایمز کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ بینکس میں اگر وہ پیسے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو رش آورز میں نہ آئیں بینکس صبح نو سے لے کے شام ساڑھے پانچ وجہ تک کیش کا لیندین کرتے ہیں اگر پہلے تو پیسے آپ اپنی ایٹی ایمز سے نکالیں ون لنک ایٹی ایمز سے آپ کسی بھی بینک کا کارڈ یوز کر کے پیسے نکال سکتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ کا ایٹی ایم نہیں چل رہا یا وہ ایٹی ایم پیسے وہ نہیں نکال رہا تو آپ پھر بینک کے حاضر تشریف لے جائیں بینک جاتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بینک کا عاملہ وہاں پہ موجود ہے اور سینیٹائزر بینک نے کاؤنٹرز پہ رکھتی ہیں آپ بینک میں داخل ہونے سے پہلے پاپر سینیٹائزر اپنے ہاتھوں پہ مل لیں اور دوسرا یہ کریں کہ ماسک اگر آپ کے پاس ہے تو ماسک بھی پہن لیا جائے کوشش کریں کہ رش آور سے بچیں بینک نو سے لے کے ساڑھے پانچ بجے تک کیش کا لیندین کرتے ہیں اگر آپ پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دو بجے کے بعد تشریف لے جائیں تاکہ اس دوران رش نہیں ہوگی اور آپ کا کام آپ پیسے آسانی سے لے سکیں گے اس کے علاوہ کتار میں کھڑے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ ایٹی ایم کے پاس کھڑے ہیں اور پیسے نکالنا چاہتے ہیں یا بینک تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو اگلے شخص سے آپ کم از کم دو سے تین فٹ کا فاصلہ رکھیں تاکہ آپ کو جرسیم نقصان نہ پہنچا سکیں اپنے رکومات ایٹی ایم یا موبائل ایپ سے ہی نکالنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ بینکس میں جاتے ہوئے جانے سے پریش کریں کرنسی کو ہاتھ میں لیتے وقت اور ان کو گنتے وقت اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ جرسیم آپ کو کرونا وائرس کے اٹیک نہ کر لیں لہذا کوشش کریں کہ گھر جا کے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے سابن سے دھولیں اور ہاتھوں پر سینٹائزر ملنے ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لئے آپ کی زندگی کے لئے اور پوری سوسائٹی کے لئے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نفس امان میں رکھیں آمین سمم